بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹیچنگ کی جاب سے کچھ انفرمیشن شیئر کروں گی کیونکہ مجھے کافی سارے کومنٹ میری پچھلی ویڈیو کے اوپر جو آ رہے ہیں وہ ٹیچنگ کی جاب کے بارے میں ہی ہیں اور انسٹرگرام پہ بھی زیادہ تر یہ ہی پوچھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں نا سپیشلی ان لوگ کے بہت ویسٹن آتے ہیں کہ ہم لوگ سعودی عرب میں جاب کے لیے کیسے اپلائے کریں تو میرے پاس بس کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا ویڈیو بنانے کا میں نے سوچا چلے آج نا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تھوڑا ڈیوٹی پہ تھی میرے پاس فری ٹائم تھا میں نے سوچا چلے ٹیچنگ کی تو دیکھیں اس طرح سے بہت مشکل ہے کہ آپ یہاں پہ کسی سکول کے اندر جو ہے جوب اپلائے کریں اور آپ کو جوب مل جائے بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ میکسیمم ہائرنگ جو ہے نا وہ لوکل ہائر کرتے ہیں ٹیچرز کو انٹرنیشنل سکول کے اندر جو ہے دیکھیں باقی جو ہے نا جیسے یونیورسٹیز وغیرہ یا پھر جہاں پہ امریکن بچے یا بریٹش بچے جو ہے نا سکول کے اندر پڑتے ہیں تو وہ لوگ دیکھیں ٹیچرز جو ہے نا ہائر کرنی ہوں تو وہ لوگ مانگواتے ہیں اپنے انگلیش نیٹیو زون کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کنٹری سے بلوا لیتے ہیں اور یا پھر لوکل بھی ہائر کرتے ہیں تو باقی جہاں تک بات ہے انڈیا اور پاکستان کے ٹیچرز کی تو وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ لوکل ہائرنگ ہوتی ہے آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی سکول کے اندر اپنا سی بھی بغیرہ آن لائن سبمیٹ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے لوکل ٹیچرز لینے ہوتے ہیں اور بہت ہی کم کوئی سکولز ہوتے ہیں جو اس طرح سے ویزا دیتے ہیں مطلب ٹیچرز مانگواتے ہیں دوسرے کنٹری سے اور اس کا بھی ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ وہ ہائر نہیں کریں گے وہ جو ہے نا ریکروٹمنٹ جو ایجنسیز بنی ہوتی ہیں وہ ویزا جو ہے نا ان کو دیتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ ٹیچرز چاہیے ہیں یا کسی بھی کمپنی کو اگر ایمپلائیز چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی پروسیجر جو ہے نا فالو کرتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ جو ایجنسیز ہوتے ہیں نا وہ ایمپلائیز کو ہائر کر کے یہاں پر سعودی عرب میں لے کے آتی ہیں تو اگر آپ انڈیا میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر آپ ٹیچنگ کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ وہاں سے آن لائن اپلائی کریں گے اور آپ کو کوئی رسپونس آئے گا بلکل بھی نہیں آئے گا اور دوسری بات جو ہے نا کہ ٹیچنگ جو یہاں پر رہتے ہیں وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں یہ دیکھیں یہ تو بہت ایزی ہے کہ آپ لوگ آن لائن بھی سی وی اگر ویکنسیز بغیر آتی ہیں ایکسپیٹری ایٹ کے اوپر ویکنسیز آتی ہیں وہاں پہ آپ اپنا سی وی سبمیٹ کروا دیں یا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے نا پانچ سے دس کلومیٹر کے اندر کوئی اگر انٹرنیشنل سکولز آتے ہیں کیونکہ ریاد میں رہتی ہونا یہاں پہ بہت سارے سکولز ہیں آپ کو ایک کلومیٹر کے اندر تین سے چار چار سکولز جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ سکولز ہیں تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ پانچ سے دس کلومیٹر کے اندر اندر آپ اپنی رینج میں ڈھونڈیں سکول کو اور وہاں پہ فیزیکلی آپ خود جا کے ویزٹ کریں اپنا سی وی جو ہے وہاں پہ سبمیٹ کروائیں انٹرویو کے لیے چلے جائیں اور سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ اپنا ڈیمو وہ پرپیئر کر کے آپ جائیں پوری دیاری کے ساتھ جائیں کیونکہ وہ مرس ڈیمو لیتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پاور پوائنٹ کے اوپر اپنے سلائٹس بغیرہ آپ بنا لیں کریئٹ کر لیں سارا وہ بھی اچھا رہتا ہے ڈیمو اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ جو ہے نا ویڈیوالز بغیرہ لے جائیں فلیش کارڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی ابجیکٹیوز جو ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا ڈیمو دینا ہے تو آپ شو کر سکتے ہیں تو یہ اچھا رہتا ہے کہ آپ اپنے پوری تیاری کر کے جو ہے نا ڈیمو کے لیے جائیں اور کسی بھی سکول کو وزیڈ کریں تو وکنسز بغیرہ آتی رہتی ہیں اور جو ہے نا وہ مل جاتی ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ لوکلز کو تقریباً جو ہے نا 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 ہاں اور اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے اب تو موسٹلی سکول جو ہے نا وہ جو ڈگری ہے نا وہ اٹیسٹڈ ڈگری مانگتے ہیں فوران آفیس سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر سعودی امبیسی سے اٹیسٹڈ ہوتی ہے تو اگر آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ ہے نا تو پھر تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اگر نہیں کچھ سکول جو ڈگری اٹیسٹڈ نہیں ہے نا تو آپ کو جاب نہیں ملے گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سکول جو ہے نا وہ ڈگری اٹیسٹڈ ہی مانگتے ہیں کچھ سکول اسے ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے مطلب ٹھیک ہے ہائر کر لیتے ہیں اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے منیمم جو ہے وہ ٹیچرز کیلئے جو ہے نا گریجوئیٹ جو ہونا مست ہے اس سے کم ٹیچر کو ہائر نہیں کرتے وہ پھر اسسٹنٹ وغیرہ سکول میں جو ہوتی ہیں کلاس کے لیے ان کو ہائر کر لیتے ہیں لیکن ٹیچر کا اٹلیسٹ گریجوئیٹ ہونا ضروری ہے اور آپ کی ڈگری جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس سیٹیفیکیٹس وغیرہ ہیں آپ کے ایکسپیرینس لیٹر ہے تو آپ کے پاس مطبع ہونا چاہیے آپ کمپلیٹ کر کے آپ جب جائیں کسی سکول کو وزیٹ کرنے تو اپنے کمپلیٹ کے جائیں کیونکہ سکتا ہے آپ سے کہیں اگر کوئی ایکسپیرینس ہے وہ آپ شوو کر دیں ہمیں دکھائیں کیا آپ کے پاس ہے تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ دیمو دیمو کتنا سٹرونگ ہے آپ کتنا دیمو دے پاتے ہیں تو اسی کے اوپر سارا بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کو جو جو کروانا چاہیے مطلب ان کے انڈر چلے جانا چاہیے یا نہیں تو دیکھیں جیسے کمپنیز وغیرہ میں ٹرانسفر کروایا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ سکولز ہوتے ہیں جو ٹیچرز کا ٹرانسفر لے لیتے ہیں لیکن میکسیمم ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ اپنے خسمنٹ کے اکامہ پہ ہی ہوتی ہیں یا پھر اپنے فادر کی کامہ پہ ہی ہوتی ہیں مینز کہ ان کے انڈر ہوتی ہیں تو وہ نہیں ٹرانسفر کرواتی نا تو یہ اگر کوئی سکول فسیلیٹی یہ دیتا ہے تو کروانا چاہیے لیکن ایک چیز دیکھ لیں کہ اگر سارے سکول خود برداشت کرے گا مطلب آپ کے ٹیکس ہوتا ہے سالانہ جو منتھ ٹیکس یہاں پہ لگا ایک چار سو ریال پر منتھ ٹیکس ہے اگر آپ سارے ٹیکس سکول پے کرتا ہے اور مکتب عمل وغیرہ سکول نہیں پے کرنی ہے تو فائدہ ہے پھر دیکھیں آپ کروالیں کوئی پر نہیں لیکن اگر سکول کہتا ہے آپ آپ نے خود پے کرنے ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے سکول کی جیسے دو ہزار دھائی ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے مطلب اتنی ہی سیلڈی دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان جو ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی فائدہ نہیں اور سکول کا سیشن بھی پورا سال چلنا سکول میں چھوٹیاں بھی آتی ہیں اور تقریبا آٹھ سے نو مہینے کا سیشن ہوتا ہے زیادہ تر سکول کے اندر کچھ سکول ہیں جو دس مہینے تک مطلب کرتے ہیں نو یا دس مہینے ان کا سیشن چلتا ہے ادر وائز سکول آٹھ مہینے بس ان کا ہوتا ہے اور سیلری نہیں دیتے آپ جتنی چار مہینے بے شک چھوٹیاں ہیں یا تین مہینے چھوٹیاں ہیں تو آپ سیلری ہی مطلب اپنے گھر میں رہنا پڑتا ہے باقی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر سارے سکول پرداشت کرے گا تو آپ ٹرانسپر کر لیں اگر آپ کو خود پی کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہسپنڈ یا فادر کی کامہ پہ ہی رہیں اور ٹیکسی ہے نا جسٹ آپ کو پی کرنا اور تو اس کے علاوہ یہ خامخواہ کا مکتبی عمل یہ ہوتا ہے اس میں پانچ چھے ہزار یال یہ ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ سارا جو آپ کا جائے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے فادر کی یا ہسپنڈ کے ایک کامے بے ہی رہے تو کوئی مجھے بتا دیجئے گا تو اگر مجھے اس کے بارے میں نالج ہوگا تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ چلیں آپ کو مل جائے کہ آپ کس طرح سے جو سعودی عرب میں اپلائی کر سکتے ہیں تو بیسٹ میں نے بار بار میں یہی بتا رہی ہوں کہ اگر فیمیل کو یا میل بھی سپیشلی جن کو عام ایک کومن جاپ کے لیے آنا ہوتا ہے تو ویزا آپ کو ریکруیٹمنٹ اجنسی سے ملتا ہے آپ انہی سے جا کے رابطہ کریں ان سے پوچھیں اگر آپ اپلائے کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے ملتا ہے